بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں رسولان چودری اور میرے سامنے کافی دنوں سے ایک معاملہ چل رہا ہے اور مجھے میرے بہت سارے دوست اور بہت سارے عزیز اور آپ جیسے لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ اس بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کاسم علی شاہ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے تو آپ اس بارے میں اپنی ویڈیو کیوں نہیں بناتے آپ اس بارے میں اپنی رائے کیوں نہیں دیتے سب سے پہلی بات یہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاست کی صورتحال ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اچھے لوگوں کا سیاست میں آنا بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ کچھ فیملیز نے مل کے پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا تھا کہ پاکستان شاید ان کے باپ کی جاگیر ہے جس طرح ان کا دل کرے گا وہ پورا خاندان مل کے ہمارے ملک کو لوٹیں گے لوٹنے کے بعد جیسے چاہیں گے وہ ہمارے ملک کو تباہ و برباد کریں گے جس طرح چاہیں گے وہ کرپشن کریں گے گریبوں کو جا وہ اپنی جوتی کی نوک پہ رکھیں گے اور اس سارے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اس سارے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ایک بندہ اٹھتا ہے جسے ہم عمران خان کے نام سے جانتے ہیں اور آج وہ بندہ پاکستانی سیاست کا بادشاہ ہے وہ بندہ پاکستانی عوام کے دلوں پہ راج کر رہا ہے وہ بندہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا پاکستان کو بدلنے کے لیے پاکستان کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنی فیملی اپنا بزنس سب کچھ اس نے صرف اور صرف اپنا ایک مقصد رکھا کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں ہم لوگ لیڈر ان کو سمجھتے ہیں جو کامیاب ہیں دنیا میں جنہوں نے پیسہ کمائیا ہے لیکن وہ فالو کرتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ میں مانتا ہوں کہ ان کا بہت ایکسپیرنس ہے ایڈوکیشن فیلڈ میں انہوں نے بہت سارے کام بھی کیا ہیں ایک بات یہ کہ کسی انسان سے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس غلطی کو سائیڈ پر رکھ کے اس انسان کی جہاں پہ تعریف کرنی چاہیے وہ تعریف بھی ہمیں کرنی چاہیے قاسم علی شاہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا اپنی پوری زندگی میں انہوں نے عزت کمائی ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا لیکن ایک چھوٹی سے غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے خلاف بات کی ہے جو کہ بلکل بھی قابل برداشت نہیں ہے اور ان کو اپنے یہ الفاظ واپس لینے چاہیے اور رہی بات سیاست کی تو پاکستانی سیاست میں اچھے لوگوں کو آنا چاہیے لیکن یہ مائنسٹ جو ہے یہ بہت غلط ہے قاسم علی شاہ صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک طرف وہ ایک سچے انسان کو صحیح کہہ رہے ہیں تو that's I think not fair تو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رہے ہیں آپ اپنا جو کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا thank you so much for watching اللہ حافظ